بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پر کافی بات کرتا ہوں لیکن آج جو ہے یہاں پر بات کرنے کے لئے آیا ہوں ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے کہ کراچی میں اور پاکستان میں یہ ڈومیسٹک کرکٹ کس طریقے کی چلی ہے کیونکہ ڈومیسٹک سے ہی ہمارے کھلالی جو ہے انٹر نیشنل میں جاتے ہیں انڈر نائٹین میں بھی جاتے ہیں انڈر سسکسین میں بھی جاتے ہیں اور یہاں پر ٹورنمنٹ ہو رہا ہے پیشے ایدگا گراؤنڈ کے اندر تو یہاں پر لڑکوں سے بھی بات کریں گے کہ بھائی ہماری جو ابھی نیشنل ٹیم ہے پاکستان کی اس کے حالات کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے اور پلیئرز کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان کو کیا مشکلات آتی ہیں یہاں پر کھیلتے ہوئے چھوٹے لیویل پر کھیلتے ہوئے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے چلے آئیے چلتے ہیں لوگوں کی در جی تو میں موجود ہوں یہاں پر پاویلین میں بیٹے کھلاڑیوں کے ساتھ ان سے بات کریں گے کچھ مدے مدے کی کرکٹ کے حوالے سے تو بھائی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا میرا نام دانش احمد ہے اور میں ملٹی نیشنل کرکٹ کا ایک پلیئر ہوں اور ہماری ٹیم کا نام آگ سی سی ہے اور آج ہم کورٹر فائنل کیل رہے ہیں اچھا تو یہاں پر ٹورنمنٹ چل رہا ہے ملٹی نیشنل کرکٹ کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں مختلف گراؤنڈز میں فجر ہاف، فسٹ ہاف، سیکنڈ ہاف اور نائٹ ٹورنمنٹس بھی ہوتے ہیں کلپ کرکٹ تو کافی ناپید ہو گئی ہے تو اب کمرشلائز ہو گئی کرکٹ اب لوگ اسی کرکٹ کو افورڈ کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کر پاتا تو اب یہی کلچر بن گیا ان کا کہنا یہ ہے کہ کلپ کرکٹ جو ہے کراچی سے ختم ہوتی جاری ہے کیونکہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کراچی کے لڑکے کم نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل میں بھی کم نظر آ رہے ہیں پی ایس ایل میں بھی کم نظر آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ بتایا مجھے کہ یہ کتنے آور کا میچ ہو رہا ہے مطلب ٹی ٹوئنٹی ہے ونڈے یا پھر آپ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں یہ ٹی ٹوئنٹی ٹانڈامنٹ ہے لیکن کچھ ٹائم ایک سپیسیفک ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے میچ شروع کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ختم کرنا ہے تو کبھی کبھی میچ دیر سے شروع ہوتا ہے تو آور کار دی جاتے ہیں تو آج سولہ آور پہ مشتمل یہ میچ چل رہا ہے اچھا تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی شاہین شاہ فریدی اور ہاریس راوف نے ایک ٹوئیٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا کپتان بابا رازم کیا کرنٹ پلئیر کو اسی بات کرنی چاہیے کہ بھائی کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے ایسے موقع پہ جب جہاں آپ کی ٹیم بڑے بڑے ایونٹس ہار کے بیٹھی ہو چیمپنز ٹروفی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی آپ کے ہاتھ سے وائل کپ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے میمان ٹیمیں آ گئے یہاں سے آپ کو آ رہا کے چلے گئی اور اس کے بعد ایسی باتیں کرنا تو مناسب نہیں ہے تو میرے خیال سے اس میں کچھ اس طرح کا ٹرین چلانے کی ضرورت بنتی نہیں ہے پروفیشنلزم تھوڑا نظر آتا ہے یہ بارے میں دوسرے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ بیٹسمنٹ ہیں یا پھر بولر ہیں میں بھائی اور لاؤنڈر ہوں بیٹنگ اور لاؤنڈر ہے یا بولنگ اور لاؤنڈر بولنگ اور لاؤنڈر ہوں آفس پین کرتا ہوں میڈل آرڈر بیٹسمنٹ ہوں میڈل آرڈر بیٹسمنٹ ہے رائیڈ ہنڈیڈ ہے یا لیفٹ ہنڈیڈ رائٹ ہینڈ بیٹسمن اور رائٹ آم آفیس پین رائے ہیں اور رائٹ آم رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے تو آپ سے میرا یہ سوال بندہ ہے کہ بھائی ابھی محمد ریزوان جو ہیں بلکل فلوب ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ کے اندر ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بلکل فلوب ہو رہا ہے جبکہ ہمارے پاس سرفراز حمد جیسے پلیئر موجود ہے تو ان کو موقع کیوں نہیں دیا جا رہا ہے ان کو موقع دینا چاہیے یا نہیں آپ اس حوالے سے اپنی کوئی رائے دیں گے بلکل موقع دینا چاہیے اگر کوئی پلیئر پرفارم نہیں کر پا رہا اور بار بار فلوب ہو رہا ہے اور دوسری اینڈ پہ سرفراز قائد عظم ٹروفی میں اتنے رن کر کے آئے ہوئے دو سنسٹری ہیں اس کی ہیں چالیس پین تالیس کے ایوریس سے وہ کھیلا ہے پورا ٹورنمنٹ تو اس کو ملنا چاہیے موقع سرفراز حمد کو نہیں کھلایا جا رہا ہے ٹیم کے اندر محمد عباس گائب ہو گئے ہیں بولر اور ساجد علی جنہوں نے ابھی آسٹریلی کے قلاب اچھی والنگ کری تھی اسپینر ہیں وہ وہ بھی بالکل ٹیم سے گائب ہو گئے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہے یہ ٹیم کے اندر کن پلیئرز کو کھلایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے کہ ٹیس میش کے اندر بابا رازم کپتانی بہتر کر لیتے ہیں یا پھر سرفراز حمد اچھے کپتان تھے دیکھیں بابا رازم کا تو میرے ویوز یہ ہیں کہ وہ تینوں فورمیٹ میں اتنے اچھے کپتان نہیں ہے لیکن بیٹسمن اور ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے وہ لیکن کپتان اتنے اچھے نہیں ہے اور ٹیس میں سرفراز کی بھی کپتانی اتنے اچھی نہیں ہے میرے حساب سے شان مسود ایک اچھا کپتان ہے اور اس کو ٹریک کرنا چاہیے میری بیٹنگ آگا شان مسود چلیں ٹھیک ہے ان کی بیٹنگ آگا یہ جا رہے ہیں اب دوسرے لوگوں سے بھی بات کریں گے یہ سوال ہے میرا کہ آگا سلمان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے ٹیس ٹیم میں آگا سلمان کی پرفارمس میرے حساب سے تھوڑی سی بیلو ایوریج ہے اس کی جگہ کوئی پروپر بیٹسمن آپ کو کھلانا چاہیے لیکن ہاں کھیل رہا ہے تو ڈومیسٹک میں اس نے پرفارم کیا ہے اسی لیے وہ ٹیم میں آیا ہے کافی سال سے کر رہا ہے لیکن ہاں انٹرنیشن لیویل سے ابھی تک اس نے جیسی ایکسپیکٹیشن ہے ایسی پرفارمس نہیں دی کیونکہ ہمیں ٹیس 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 نہیں چاہیے بندے سے جب ٹیس 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 سو رن چاہیے اور پاکستان کے اندر ابھی ویرات کولی الٹر پرو میکس نے جو یہ ڈیبیو کیا ہے مطلب میں سہوش شاکیل کی بات کر رہا ہوں تو ان کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے آپ اتنی اچھی پرفارمس دیر ہے اکیلی ٹیم کے اندر اسکور کر رہے ہیں پھر بھی ٹیم ہار جاتی ہے سہوش شاکیل سے میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک مانتا ہوں کہ ہاں اس نے بہترین کھیل ہے لیکن کچھ جگہ پہ اس کو سو کرنی چاہیے تھے جہاں وہ پچاس سارٹ کر کر آؤٹ ہو گیا لیکن ہاں اگر وہ فواد عالم کی ریپلیسمنٹ پہ کھیل ہے تو جیسا فواد عالم سے ہمیں امید رکھتے ہیں بلکل وہی امید اس سے بھی تھی اور ویسے ہی اس نے پرفارم کی ہے محمد رزوان کے بارے میں کیا بات کریں گے کیا بتائیں گے آپ ٹیم کے اندر ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر ہمیں بھی پتا ہے وہ اچھا کھیلتے ہیں ونڈے کے اندر بھی اچھا کھیلتے ہیں لیکن ٹیس کے اندر ان کی پرفارمنس بلکل زیرو ہے کیا ان کی جگہ سرفراز احمد کو چانس دینا چاہیے یا نہیں نہیں اصل میں ہم لوگ کا یہ ہے کہ ہم لوگ کہو گی میموری تھوڑی سے کم ہے ابھی کچھ ٹیم پہلے تک رزوان نے ٹیس میں جو تین ایننگز کے لیے نیوزلینڈ وغیرہ میں وہ بہترین تھی اور اسی کے بنا پر آپ کا وہ ایک پرمنٹ بگٹ کیپر ہے آپ اسی کو کھلا رہو آپ اکدم سے پلیئر کو نہیں بدلتے رزوان کو وہاں پہ موقع دیا اس سے نہیں رن ہوئے کیونکہ ظاہر ہے فارمیٹ چینج ہوا تھا فارمیٹ چینج ہوتے ہیں آپ فوراں پلیئر نہیں بدلتے تھے آپ اس کو پوری سیریز دیتے ہو اور پھر آپ کا مین پلیئر ہے مجھے جہاں تک امید ہے کہ نیوزلینڈ کی سیریز میں آپ سرفراز احمد کو دیکھو گے کیونکہ وہ رزوان کو آپ ریس دیں گے کیونکہ ایک تو میڈیا پریشر بھی ہے اور ٹیم بھی ایسے ہی چلتی ہے ہمارے میچ میں بھی اگر میں دو میچ اچھا نہیں کھیلوں نا تو مجھے وہ تیسرے میچ میں بٹھائیں گے نہیں کہ نہیں یار یہ ہمارا مین بولر ہے آج نہیں کل اچھا کلے گا کل نہیں پڑسو اچھا کلے گا امید ہوتی ہے اور اگر میرے جیسا بھی کوئی بیٹھا ہوگا نا وہ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یار ابھی آپ انتظار کرو ابھی یہی کھیل رہا ہے تو اسی طریقے سے رزوان کھیل رہا ہے پوری سیریز اس کو دی اب نہیں چلا اب اس نے خود موقع دی ہے اب وہ سرفراز احمد کو موقع ملے گا اگر بیٹھ سیریز میں ایک میں سرفراز کو کلا دیتے اس سے نئی پر فرم ہوتا وہ اگلے ہی وہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو جاتا اچھا آپ کو کیا لگتے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے کراچھی کے اندر موجود ہے ٹیس میں جو ہے اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو پاکستان ٹیم کی کپتانی کون کرے گا کیا بابا رازم کو یہ کپتانی دی جائے گی یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے پی سی بھی کے چیئرمین بھی چینج ہو چکے انہوں نے نئے لڑکوں کو موقع دیا ہے میر حمدہ کو بھی ٹیم کے اندر ریپلیس کر دیا ہے تو آپ بھی سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے نہیں میں یہ کہوں گا کہ ہاں کپتانی بابا رازم ہی کرے گا کیونکہ اس وقت آپ کو میرے ساتھ سے بابا رازم کے علاوہ آپ کے پاس فلحال ایسا پلیئر فلحال نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے اس کو کپتان منا دو ابھی آپ کو بابا رازم پہ ہی رکھنا پڑے گا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ سرفراز کو بلا کے اس کو کپتان منا دو تو وہ سرفراز کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور ویسے بھی زیادتی ہوگی کیونکہ ٹیم کا ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے ایک کپتان کے اندر چل رہے ہوتا ہے ایک بندہ جو ٹیم سے اٹھ کے باہر سے ایک دم سے آئے اور آسانہ سے کپتان بن جائے نا تو اس کے لئے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو کپتانی تو آپ کا بابا رازم ہی کرے گا ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ پلیئرز کو ان کو بالنگ میں سوچنا چاہیے کیونکہ پچھلے ٹیسٹ سیریز میں ہم نے پانچ ڈیبیو کر رہے ہیں کم از کم شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہیں تو پانچ ڈیبیو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے جگہ آپ کسی ایکسپیرینس کسی ایسے بندے کو کھلا سکتے تھے جو پہلے سے ٹیسٹ پرکٹ کھیل رہا ہو چاہے حسن علی کو بھی اگر جب آپ کو اتنے ہی ڈیبیو کرانے تھے تو آپ کو حسن علی پر رکھنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ بالکل نئی بولنگ لائنپ سے انگلینڈ کے بیٹسمنوں کو آؤٹ نہیں کر پاؤ گے یہ بھائی کچھ مزا ہیے لگے ہمیں ان سے بات کریں گے تھوڑی سی سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ بھائی حاریس رعوف بڑے آدمی بنتے ہی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بھی اپنی پرانی محبت سے اس کے بارے میں کیا گئیں گے صحیح ہے یار اس کی مرضی تھی اس نے کر لی ہے شادی وقت مناسب سمجھا ہو اس نے تو کر لی مطلب آپ ایسی شکل کیوں بنا رہے ہیں آپ کو نہیں ملی گا محبت نہیں نہیں ہمیں مل گئی ماشاءاللہ نگا بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بھائی ان کی تو پہلے ہی شادی ہو چکے یہ بتائیں آپ کے کیپٹن ہیں ٹیم کے نہیں نہیں کیپٹن نہیں کیپٹن ہمارے مبین بھائی ہیں لب گائیڈ تو آپ اسے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ ہی کیپٹن نہیں ہے ہم چھوٹے موٹے پلیئر ہیں چھوٹے موٹے پلیئر ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں یہ بہت اچھا لگن سے بات کر گئے تو آپ اپنا تھوڑا سا تعریف کرائیں ہمیں کہ لڑکوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ سینئر پلیئر ہیں تو اپنا نام بھی بتائیں اور اپنے بیٹنگ کے بارے میں بھی بتائیں دیکھیں میرا نام محمد وسیم یوسفی ہے اور میں رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہوں میڈل آرٹر میں میڈل آرٹر بیٹسمن ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے تو آپ سے یہ سوال تھا میرا کہ چیئرمین کے بدلنے سے ٹیم کو فرق پڑتا ہے سیلیکشن کو فرق پڑتا ہے یا نہیں دیکھیں سب جو بھی چیئرمین آتے ہیں وہ اپنے سیلیکشن کامیٹی رکھتے ہیں اور جیسے رمیز راجہ صاحب تھے انہوں نے محمد وسیم کو رکھا اب نجیم سیٹی آیا یہ کس کو رکھتے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کوئی بھی ہو چیئرمین کوئی بھی ہو سیلیکٹر کوئی بھی ہو پاکستان ٹیم کے لئے بہتر کرے اچھے لڑکے لے کر آئے ہیں پہنے وہ کسی بھی سیٹی کا ہو اچھے لڑکے لے کر آئے ہیں بابر آدم بہت اچھے پلیئر ہیں ان کا سرفراز احمد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن یہ بتائیں کہ کیا کپتانی بابر آدم اچھی کر رہے ہیں یا نہیں دیکھیں اچھا بیٹسمن ہونے سے ضروری نہیں کہ اچھا کپتان بھی ہو سرفراز احمد کپٹن تھے اور بہت اچھے کپٹن تھے لڑکوں کو لڑانا چانتے تھے فائٹر کپٹن تھے اب جیسے سچن ٹینڈول کرتے ہیں بہت اچھے بیٹسمن تھے لیکن اچھے کپتان نہیں تھے بابر آدم ہیں اچھے کپٹان ہیں لیکن سرفراز سے مقابلہ نہیں ہے سرفراز سے مقابلہ نہیں ہے ہمارے ویورز کو آپ ایزا اسپورٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے جو نئے لڑکے اگر کھلنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ کرکٹ جو میں نے اب تک دیکھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ بہت اچھا پلیئر ہے محنت کریں اور دعائیں کریں تو انشاءاللہ ضرور آگے جائیں گے جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں جی تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے لئے اسپورٹس کے حوالے سے کوئی اچھی ویڈیو لے کر میں موجود ہوں اس وقت عیدگا کے راؤنڈ کے اندر انشاءاللہ کوئی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ارزاد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ خدا حافظ